اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ازہار خان آپ دہرے یوٹیوب آج جو آپ کے لئے وڈیو لکھیں دوستو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو نا فریج جیسا کہ بعض کار برو ساپ کرتے ہوئے جو اوپر وہ لکھانے میں آئیسہ ہی ہوئی تو اس میں کوئی نہ کوئی ہارڈ چیز سے ساپ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ڈیمیج ہو جاتا ہے تو کٹ کافی لگ جاتے ہیں تو اس کے وجہ سے اس کے بعد جو پرابلم آتی ہے کہ لوگ اس کو آن کر دیتے چلا دیتے ہیں تو اس میں پانی سارا اندر چلے جاتا تو یہ بہت ہی کافی ڈیفکل کام ہوتا ہے چاہیے میں کہنا کہ نئے ہو یا پرانے ہو ان کے لئے کافی سردرد بن جاتا ہے کافی ٹائم لے جاتا ہے اور نرجی اور پیسے دونوں کا بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ پرابطلی ترکے سے کریں گے اچھے ترکے سے کریں گے تو کافی زیادہ آپ کے سیونگ ہو جائے گی آپ کی منت بھی بات جائے گی اور پیسے دونوں چیزیں آپ کی بچیں گی تو اور آسانی کے ساتھ آپ کام کر سکیں گے اگر اس طرح کا کام سیزن کو دور بان آجے تو کافی زیادہ مکانے کے لیے پریشنی کا سبب بنتا ہے تو اس میں جو نا کافی زیادہ بندے کی نرجی اوپر سے کام کافی زیادہ ہوتا ہے تو اسی فریج بغیرہ مختلف چیزیں کے پریپیرنگ کے لیے آ رہی ہوتی ہیں اور اس میں ایسا بان جائے کے فریج آٹھ 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 دن لے جائے افتار لے جائے تو اس میں کافی زیادہ پرابلم آتی ہے تو اس میں آپ کے ساتھ کچھ ترکے شیئر کریں گے جو ہم اپنے ایکسپیرنس کے ساتھ سے کہ آ رہے ہیں تو اس میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی کچھ آف کیمرہ ہوگی لیکن آپ کو بیسیکلی مقصد ہے کہ اس کو کس طریقے کے ساتھ آپ ہینڈل کر ساتے ہیں اس طرح کا کیس آپ کے پاس آ جائے تو دوستو اس سے پہلے کے ویڈیو کی طرف جائیں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اس چینل پر نہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل کے بڈن کو آل نوٹکیشن پر آن کر لیں تو دوستو جیسا کہ آپ اس میں دے رہے ہیں جہاں پر کٹ لگا ابھی آپ نے اس پ کوشش کرنی جتنا بھی پانی ادھر سے فلاش ہو سکے تو اس کو آپ نے فلاش کروانا ہے تو اس کے لیے آپ نے ویکم پمپ لگا دیں اگر آپ کے پاس نیٹروجن سلنڈر ایٹ آپ اس کے ساتھ کریں گے تو اور بھی زارہ بہتر ہوگا تو اس میں یہ سب سے پہلے جیسا کہ یہ کمپریسر لگا ہوئے تو اسی کو ساتھ ہم نے نوزل لگا کے تو جو سب سے پہلے اسی پانی کو سارے کو آش کیا اور زارہ محنت کر لیں گے تو وہ آپ کے لیے آسانی ہوگی اب آپ نے کمپریسر کو اٹھے ترک سے چیک کہا لیا ہے اس کے جو نہ آگے جا کے بھی آپ کو دھائیں گے ڈٹیل کے ساتھ اس میں ہم دیکھیں گے کہ پانی اس میں کمپریسر میں گیا ہے لازمی طور پہ گیا ہے جب اوپر سے اتنا بانی آرہا تو لازمی طور پہ کمپریسر میں بھی پانی گیا ہوگا تو ہم نے اس کو ڈرین کر رہے ہیں آئل کو تو اس میں آپ دیکھ ستے ہیں کہ نیچے بھی تیہ میں پانی بیٹھا اور پانی بھی آپ دیکھیں گے کہ زانگل ہو جائے تو اس کو لیے آپ کو ساف کرنے کی ضرورت ہے دو سے تین مضبع کمپریس ہو لیکن اس میں کچھرا یا پانی نہیں ہونا چاہیے تو اس میں ہم دو سے تین دفعہ اس میں ڈال کے تو اس کو جو نہ کریں گے ساف آگے جا کے آپ مزید چیزیں بھی دیکھیں گے تو اس ویڈیو کو لاسٹ کر ضرور دیکھیں گے اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک بھی ضرور کیا کریں اگر کسی اور ٹپک پہ آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کے بنائی جائے کوئی اور چیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ کمنٹ کر کے کہ اس پہ بھی ویڈیو بنائی جائے تو اس میں دوستو ہم لے کے آئیل کو اس کو بند میں ہم نے چارج کرنا چلانا کیونکہ نہیں کیونکہ نہیں کیونکہ اس میں پانی ہے اگر ہم چلائیں گے تو شاٹیج پیدا ہو سکتے ہیں اگر کمپریسٹر بچنا ہے تو وہ بھی بچے گا نہیں اس لئے ہم اس کو آن نہیں کریں گے اس میں آئیل ڈال لیں گے اور بغیر چلانے کے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں ویکم بام کی مدد سے بھی ڈال سکتے ہیں تو اس کو ہم آگ پھر آ لیں گے سلنٹر کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اور ویڈنگ ٹارچ یا اس طرح کا بند لے کے بھی آپ اس کو گرم کر سکتے ہیں گرم کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ جو وینڈنگ میں اور پمپ میں بانڈی میں سارا آئل ہے یہاں پانی ہے وہ سارا ہیٹ ہو کے جو نیچے آئل میں آئے اس کے بعد ہم دوبارہ سے اس کو ڈرین کر لیں گے یہ دو تین مرتبہ آپ کو کرنے کی ضرورت پڑے گی جیسے آپ صاف آپ کو ہو جائے کہ یقین ہو جائے کہ اندر پانی نہیں رہا گیا اس کے بعد آپ وہ نیا آئل اس میں چارج کر سکتے ہیں تو اس میں ہمیں دو سے تین مرتبہ کرنے کی ضرورت تیسے پڑے ہے اس کے بعد بھی ہمیں یہ نہیں ہوا تو اس کے ہم نے کمپریسر کو کٹ bewاہ کر تو اس کے بعد ہم نے اس کو س착 کروایا تھا اور دو سLo سے یہ کمپریسر چال رہا ہے جیسا آپ آگے جا کے لاز پہ دیکھیں گے یہ چل بھی رہی ہے اور اس کو کچھ دن ہوگئے چلنے کے بعد ہم نے یہ ویڈیو کو اپ لوڈ کر رہے ہیں یہ نہیں کہ جیسے چلی تو اسی وقتیں ویڈیو اپ لوڈ کر لیں نہیں کچھ دنوں کے بعد ٹرائل لینے کے بعد جیسے ہی اچھا کام اس نے کیا اس کے بعد ہم آپ کے سارے وی ایسا کہ میں اس کو دھا رہا ہوں کہ آئل میں ڈال کے گرم کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا لانے جلانے کے بعد ایک خاص ٹمپریچر تک رہا ہم نے گرم کرنا بہت زیادہ آئل کو گرم نہیں کرنا کہ جلنا شروع ہو جائے اور اندر کی مینڈی کو بھی جلا دے آپ کے ہیٹ کی وجہ جیسے لیکن نارمون سا گرم کرنا تاکہ آئل گرم اب دبارہ سے آپ دے ساتے ہیں ابھی بھی اس میں پانی نظر آ رہا ہوگا تو اس کو ہم دبارہ سے باش کریں گے دبارہ سے اس کو ڈال کے آئل کو تو اس میں بھی جیسا کہ آپ دے ساتے ہیں حالانکہ کتنی زیادہ ہم نے ہیٹ اس کو لگائی ہے تو اس کے باوجود بھی اس پر سے پانی ختم نہیں ہوا تو اس طرح بعض اوقات یہ ضرورت پڑ جاتی ہے کٹوا کے اندر سے ساب گئے کیونکہ پانی تو سارا نکل آتا ہے لیکن زانگ بغیرہ ساب نہیں ہو پاتا کیونکہ یہ فریج کافی دن پڑا رہا ہے اس وجہ سے زانگ اندر سے پکڑ گیا اگر تازہ ہو تو اس میں زارا زانگ کی پرابلم نہیں آتی صرف پانی کی پرابلم ہوتی ہے جیسے آپ اس کو باش کریں گے آئل آگے تو وہ پانی ختم ہو جائے گا تو اس کو اب ہم نے کیونکہ اس کو ہیٹ بغیرہ دیئے تو اس کو ہم دبارہ سے ایک دفعہ کنٹینوٹی اس کی چیک کرنے گے سب سے پہلے بھی آپ نے کنٹینوٹی چیک کرنی تھا کہ آپ کو بزا چال جائے کہ کمپریسر اگر شارڈ ہے تو پھر آپ کو یہ پراسس کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گیا آپ پھر کمپریسر چینج کر لیں کیونکہ یہ کمپریسر چل رہا تھا اس وجہ سے ہم نے سارا پراسس کیا کہ اس میں آئل ڈال کے اس کو گرم کر کے ہیٹ بغیرہ دے کے اس کو ہم کر رہے ہیں اب ہم نے سارا پراسس اس کے کار لیا ہے کٹنگ ویرہ کروا کے ویلڈنگ ویرہ کروا کے واش پوش کر کے دوبارہ سے ہم اس میں آئل کو چارج کر کے تو ہم فٹنگ کریں گے اب ہم دوبارہ سے اس میں وہی آئل ڈال رہے ہیں تاکہ صاف آئل کے ڈال کے تو اس کو واش کر سکیں تو اس میں بھی جیسا کہ آپ دے ساتے اس طریقے کے ساتھ بھی آپ کمپریسر میں آئل کو چارج کر ساتے ہیں تو ہم ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے صاف کر لیں گے تاکہ جو بھی اندر کچھ رہا ہے وہ سارا نکل سکے تو دوستو اس کی جو آپ کو ویڈیو کافی لمبی لگری اس وجہ سے کیونکہ اس کو آپ ڈٹیل کے ساتھ اگر سمجھ لیں گے اور کر لیں گے تو کافی زیادہ آگے جا کے آپ کو گیس چارجنگ میں سانی ہوگی دوبارہ سے کمپلین نہیں آئے گی اگر ان دونوں پراسس کو ایک آئل فلشنگ جو اس کو اچھے طریقے سے کر لیں گے کمپریسر کو دوسرا یہ ہے کہ کڈنسر اور ویپریٹر کو اچھے طریقے سے واش کر لیں گے فلش کر لیں گے تو پھر آپ کو چوکنگ کی پرابلم نہیں آئے گی تو اس کو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے ہم نے آئل میں اس میں چارج کر رہے ہیں تو دوبارہ سے نکال گئے اس کو دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں صحیح تھی کس ایک کنفرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس میں نیا آئل چارج کر سکتے ہیں تو جیسا کہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیسری کی چوتھی مرتبہ آئل ہم آئل اس میں جو نہ چینج کر رہے ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو ایک دفعہ چلا کے دوبارہ سے آئل کو باہر نکال دیں گے تو اس کو کچھ منٹ کے لیے ہم آن رہنے کے دیں گے تاکہ ساری باڈی میں آئل ایک دفعہ سرکولیشن کر جائے موٹر پہ اور پامپ پہ اس کے بعد تھوڑا سا اس کو فلش کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو نکال دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی فٹنگ کی طرف آتے ہیں جیسے ہی فٹنگ پوری ہوگی دوبارہ سے اس میں آئل نیا والا چارج کر دیں گے تو ابھی ہم دوبارہ سے اس میں سے آئل نکال کے چیک کر رہے ہیں تو دوستو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی اگر آپ سارے پراسٹس کو اچھے تکے سے کار لیں گے سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے تو کافی زیارہ آپ کے پرابلم آسان ہو جائے گی مشکل میں نہیں پڑیں گے اگر گیس ہے آپ جلد بازی میں چارج کریں گے تو آپ کو زیارہ نقصان ہوگا آپ کو بار بار گیس چارج کرنی پڑے گی جیسا کہ اب آپ دہریں گے کمپریسر ہم نے فٹ کر دیا ہے تو اس میں اب ہمارے کمپریسر میں نیا آئل اس میں چارج کریں گے تو یہ جتنی بھی اس میں مطلوبہ مقدار ہے وہ ہم چارج کریں گے تقریباً چارج سے اوپر اس میں چارج ہونا ہے تو اس میں ہم پورا چارج کرنے کے بعد تھوٹی دیر اس کو چلنے دیں گے زیارہ دیر آپ نے بلکل بھی نہیں چلانا صرف آپ نے اس کو ایک خاص لیمر تک چلانا تاکہ ہوا اس میں سے زیارہ پمپ نہ ہو اگر آپ زیارہ دیر پمپ کرتے رہیں گے تو وہ ساری نمی اس میں جو نا پسٹن کے آگے وال پلٹوں میں جمع ہو جائے گی تو اس لیے جو نا وہ تھوڑی دیر کے لیے جنائیں ابھی ہم آپ جیسا اس میں دیکھ رہے ہیں اس کی بھی میں نے لیڈر سے بھی ویڈیو ڈالی گے فلشنگ کی تو ہم کیپری کے ذریعے سے اس میں جو نا پٹرول اس میں چارج کریں گے تاکہ ویپوریٹر کو اچھے طریقے سے صاف کر لیں پانی ویغیرہ تقریبا جتنا بھی لیکوڈ مقدار میں تھا وہ تو نکل چکا اب نمی رہ گی یا اگر گئی کونوں کدروں میں لگا رہا گیا تو وہ اس لیکوڈ کی مدد سے سرکولیٹ ہوکے تو باہر آجائے گا اس کو میں صاف کریں گے تو دوستو اس میں کافی محنت کرنے کے باپ جود بھی ہمیں ایک سے زارہ مطبع گیس چارج کرنی پڑی تھی ابھی آپ دیسے تھے رننگ کنڈیشن میں آ چکا ہے تو ابھی آپ کو اس کی کولنگ دہاتے ہیں اور دونوں جگہ پہ تو اگر دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیے کریں اگر آپ کو ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو اس میں آپ دیسے تھے کہ پورا خانہ جو بلکل اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے تو یہ والی جگہ پہ جیسا کہ آپ میجک بھی آپ کو نظر آ رہ ہی اوپر اور ٹاپ پہ آپ دے رہے ہیں کہ بالکل آئیس آ چکی ہے اور بہترین کولنگ اس کی چاری ہے جیسا کہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ کچھ دن چلنے کے بعد ہی میں آپ کو یہ دہا رہا ہوں تو تاکہ اچھے طریقے سے فریج چارج اس کے بعد ہی اپلوڈ کریں تو دوستو مید کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں شیئر کریں ملیں گے دوستو اسی طرح کسی نیکس ویڈیو تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو دوستوید